ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز پریاوران ادھیا دیش پر راجامندی ہو گئی ہے ایسے میں اب پرالی جلانا زرم نہیں ساتھے بیجلی بیل کا مسئلہ بھی سلج گیا ہے جن دو مدو پر راجامندی نہیں ہوئی ہے وہ تینوں کرشک کانون کی واپسی اور ایم ایس پی ہے ان دونوں مدو پر چار جنوری کو پھر بات چیت ہوگی تب تک کسانوں کو آندولن جو کسانوں کا آندولن ہے وہ جاری رہے گا کہ اندرین کرشکی منتری نرندر سنگھ تومر نے کہا کہ پہلے کی طرح اس بار بھی بات چیت کا باتاوران اچھا رہا کسانوں کے ساتھ ہوئی بات چیت کے بعد کہ اندرین کرشکی منتری نرندر سنگھ تومر نے کہا کہ کسانوں نے چار پرستاؤ رکھے تھے جس میں دو پر سہمتی بن گئی ہے ایم ایس پی پر قانون کو لے کر چرچہ زاری ہے تومر نے کہا کہ ہم ایم ایس پی پر لکھت آشواسن دینے کے لیے تیار ہیں کرشکی منتری نے کہا کہ کسانوں کے لیے سممان اور سمویدنا ہے امید ہے کہ کسان اور سرکار میں سہمتی بن گی کرشکی منتری نے کڑا کے کی ٹھنڈ میں آندولن کر رہا ہے بزرگوں بچوں اور مہلاؤں کے بارے میں کہا کہ وہ آندولن کاریوں سے انروت کرتے ہیں کہ بزرگوں بچوں اور مہلاؤں کو گھر بھیجیں نیتا پرتیپر جبھو پیندر سنگھ ہوڑا نے ویدھائک دل کی بیٹھا کی جس کے بعد انہوں نے سرکار پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ سرکار کسانوں کی مانگ جلد پوری کرے کسانوں کی مانگ جائز ہے ساتھ ہی انہوں نے وشے سطر کو بلائے جانے کی مانگ بھی کی سرکار کے ساتھ ساتھے ہوئے جرن کی بیٹھا کے بعد کسان نیتا رکیش ٹکیت نے بھی بتایا کہ سرکار نے ہماری دو مانگوں کو مان لیا ہے بات چیت اچھی رہی اب چار جنوری کو اگلی بارتہ ہوگی انہوں نے کہا کہ شانتی پونڈ ڈھنگ سے کسانوں کا پردرشن جاری رہے گا وہیں اکیل بھارچے کسان سبا کے پنجاب ادھیاکش بلکارن سنگھ برال نے کہا کہ سرکار لگتار کہتی رہی ہے کہ ہمیں آندولان کو ختم کر دینا چاہیے اور ایک سمیتی بنانی چاہیے لیکن ہم اپنا آندولان واپس نہیں لیں گے اب ہم اگلی بیٹھک میں امیس پی پر چرچہ کھریں گے آندولان کے دوران کئی کسانوں کو گنے کا جوس پلائے جا رہا ہے تو کئی کھانے کے لیے بڑے بڑے لنگر لگائے گئے ہیں اس بیچ ٹکری بارڈر پر مہم چوبیسی کی جلیویاں کافی مشہور ہو رہی ہیں یہاں کسانوں کو ڈھائی سو گرام سے سوہ کلو تک کی جلیوی بنا کر کھلایا جا رہا ہے جو کسانوں کو کافی پسند بھی آ رہی ہیں کتل کے گاہ ارلانہ سے ایک پریوار کے اسی لوگ کسان آندولان کو سمرتن دینے کے لیے ٹھیکری بارڈر پہنچے سمرتن دینے والوں میں بچوں سے لے کر مہلائیں اور بزرگ سبھی شامل رہے ہیں کسانوں کو سمرتن دینے پہنچا پریوار بھی کسان پریوار ہے جس نے سرکار سے مانگ کی ہے کہ یہ تینوں کرشی قانون جو لاغو کیے گئے ہیں انہیں واپس لیے جائیں تاکہ نیا سال بھی ان کے لیے خوشی اُبھر آ رہے ہیں بہدرگڑ میں کڑا کے کٹھنڈ میں کسانوں نے اردنگنہ ہو کر پردرشن کیا بائی پاس سے ٹھیکری بارڈر دھرنا اس تل تک کسانوں نے مارچ نکالا کسانوں کو کہنا ہے کہ مانگے پوری ہونے تک آندولان جاری رہے گا دھرنا کے ہی ساتھ مانوہر لال نے پنچکولا میں بننے والے راجے پورتتو سنگرہ لائے کو پریٹن انکول بنایا جانے کے نردیش دیئے ہیں مکہ مانتری نے یہ نردیش بودھوار کو چنڈگڑ میں اس سمبند میں آیا جیت ایک بیٹھا کے دوران دیئے بیٹھا کے ادھے اکشتہ کرتے ہوئے سے مانوہر لال نے بتایا کہ ایک دشملہ آٹھ تین اکڑ بھومی پر بننے والے سنگرہ لائے کے نرمانے میں لگ بگ ساٹھ کروڑ روپے کی راشی خرچ ہوگی بیٹھا کے میں بتایا گیا کہ سنگرہ لائے میں نہ صرف احتیحاسک جانکاریاں اپلپد ہوں گی بلکہ یہاں آ کر شدھارتی شوت کارے بھی کر پائیں گے جس کے لیے لائبریری اور ریسرچ لیب کی بیوستہ بھی کی جائے گی فردباد میں اپنے پریوار سے ساڑھے چار سال پہلے بچھڑی مانسک روپ سے کمزور بچی کو چائیڈ ہیلپ لائن اور اسٹیٹ کرائم کی ٹیم نے اس کے پریجنوں سے ملوا کر ان کی خوشیاں دوبارہ لوٹا دی ہے بتا دیں کہ بچی فردباد کے فتح پر بلوچ علاقے میں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ رہتی تھی اور ساڑھے چار سال پہلے اپنے گھر سے غائب ہو گئی تھی بچی کے غائب ہونے کے بعد اس کے پریجنوں نے اس کے خوب تلاش کی لیکن اس کے نہیں ملنے سے وہ مایوش ہو کر گھر بیٹھ گئے تھے اب ساڑھے چار سال بعد ان کی بچی ملنے کے بعد بچی کے ماتا پیتا کے چہرے پر خوشی لوٹ آئی ہے بچی کی ماں کے مطابق ساڑھے چار سال پہلے اس کی بچی نوراتری میں پڑوسیوں کے گھر پر پسات چکنے گئی تھی لیکن وہ واپس نہیں آئی جس کے بعد انہوں نے اس کی ادھر ادھر خوب تلاش کی پولیس میں بھی شکایت کی لیکن بچی کا کوئی پتہ نہیں چلا پتہ آباد میں یوک کے مردر کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے مرتق پریجنوں نے آروپیوں کی گرفتاری کی مانگ کو لے کر بگڑ روڈ پر جام لگا دیا اس دوران سڑک کے دونوں طرف گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئے سوچنا ملتے ہی ٹرافیک پولیس موقع پر پہنچے اور لوگوں کو وہاں سے ہٹا کرے آتایا تشتر چارو کیا آپ کو بتا دیں کہ کارٹ منڈی میں شراب پینے کے دوران ہوئی کہا سونی کے بعد یوک نے اپنے چچیرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا شراب پینے کے دوران ہوئی کہا سونی اتنی بڑھ گئی کہ یوک نے اپنے چچیرے بھائی پر تیزدار ہتھیار سے حملہ کر دیا گھائل یوک کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی جو تک میں پولیس کو ایک یوک کی یوتی کا شو ملا ہے دونوں کی ہتیا کر کے ان کے شو پھیکے گئے ہیں پولیس کو پوچھ داشت میں پتا چلا ہے کہ وہ پریمی جوڑا تھے اور کوٹ میریز کرنے والے تھے پتایا جا رہا ہے کہ لڑکی اپنے پریجنوں کی مرضی کے خلاف وہ یوک سے شادی کرنے جا رہی تھی یوک کے پریجنوں کا آروپ ہے کہ لڑکی کے پریجنوں نے دھوکے سے دونوں کو بلایا اور ان کی ہتیا کر دی تاورتوڑ فائرنگ میں یوک کا بھائی گمبھیر روپ سے گھائل بتایا جا رہا ہے یہ پوری واردات وہاں پر لگے سی سی ٹی وی میں قید ہوئی معاملے میں پولیس عدیکاریوں کا کہنا ہے کہ جو دستویز ملے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ دونوں کوٹ میریز کرنے جا رہے تھے پرانبھک جانچ میں سامنے آیا ہے کہ اس شادی کے لیے یوک کے گھر والے راضی نہیں تھے بہرحال پولیس نے معاملہ درج کرتے ہوئے جا شروع کر دیا پتہ آباد میں یوک نے اپنے چچیرے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا معاملہ کاٹ مانڈی کا ہے جہاں دو چچیرے بھائیوں کے بھی شراب پیتے ہوئے اچانک کہاں سنی ہو گئی معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ یوک نے چچیرے بھائی پر تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے بعد گھائل یوک کو اسپتال پہنچایا گیا جہاں اناس کے دوران اس کی موت ہو گئی بہرحال پولیس نے پریجنوں کے بیان پر معاملہ درج کر ریواری جیکشن پر ایک آرپی ایف جوان نے ایک ٹرین یاتری کی جان بچائی دراصل چلتی ٹرین میں چڑھتے سمائے یاتری کا پاؤں فسلنے سے وہ ڈیب ڈے اور پریٹ فارم کے بیچ فس گیا تھا یاتری کے فستے ہی گست کر رہے آرپی ایف جوان نے پریٹ فارم پر کھیج کر اس کی جان بچائی معاملے کی جان کارید دیتے ہوئے آرپی ایف انسپیکٹر لکشمڑ گوڑھ نے بتایا کہ یاتری کے چلتی ٹرین میں چڑھنے کی کوشش کرنے کے دوران اس کا پاؤں فسلنے سے اس کے پیر جو ہیں وہ بھوگی اور پریٹ فارم کے بیچ میں چلے گئے تھے اسے سمائے پریٹ فارم پر گست کر رہے کانسٹیبال لالت کمار نے فوراں یوک کو پریٹ فارم پر کھیج کر اس کی جان بچائید سائبر سٹی گروگرام میں بھی نئے سال کا جشن اس بار فی کا نظر آ رہا ہے ہر سال گروگرام میں بڑے ہی دھوندھام سے نئے سال کا سواگت کیا جاتا ہے گروگرام کے سب ہی پب اور مال لوگوں سے خچا خچ بھرے ہوتے تھے لیکن اس بار کرونا کے کارن سب ہی مال اور پب کھالی پڑے پب سنچالکو کا کہنا ہے کہ اس بار کے نئے سال سے انہیں کوئی خاص امید نہیں ہے پب سنچالکو کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن نے اس انڈسٹری کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے لوگ ڈاؤن میں جہاں کئی مہینے پب بار اور ریسٹورنٹ بند رہے تو وہیں انہیں کھلنے کے بعد بھی ماتر دس پرتیشت لوگ ہی پہنچ رہے ہیں گروگرام میں کئی پب بار تو ایسے ہیں جن میں ویکنڈ یعنی شکروعار سے لے کر ربیوار تک پیر رکھنے کی جگہ تک نہیں ہوتی تھی لیکن اب وہاں سنناٹہ پسرا ہوا ہے دیوانی کی بی ٹی ایم کالنی میں ان دینوں پینے کے پانی کی سمسیا بنی ہوئی ہے جو کی کالنی واسیوں کے لیے آفت بنی ہوئی ہے کالنی میں پینے کے پانی کے ساتھ ہی سیوریز کا پانی نل سے آنے کے کارن لوگ بیماریوں کی چپیٹ میں آ رہے ہیں پینے کے پانی کی سمسیا کو لے کر کالنی واسیوں نے پرشاہ سل سے سوکھ پانی مہیا کروانے کی مانگ کی ہے ہاسی میں تو شام چنگی پارستیت نیجی اسپتال میں اس وقت تھنگامہ ہوا جب ایک مہلہ نے مرد بچے کو جنم دیا اور پرجنوں نے اسپتال پرشاہ سن پر بچے کا آدھا شو دینے کا آروف لگایا جو تک پولیس نے دو انسلجے معاملوں کو سلجھا لیا ہے دونوں ہی معاملوں میں چوکھانے والے خلاصے ہوئے ہیں پہلا معاملہ ساپلا میں 22 دسمبر کا ہے جہاں آپسی رنجش کے چلتے نو سال کے بچے کو موت سے گھاٹ اتار دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ساپلا میں پیسو کے لیندین کو لے کر اٹھے بیوات کے بعد شخص نے نو سال کے بچے کا بہرن کیا اور یو پی کے بلند شہر لے جا کر بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا رتیا میں سواپی باگ کے ٹیم نے پنجاب میں لے جا کر بھرون لنگ جانچ کروانے والے گیروہ کا بندہ پوڑ کیا ہے ٹیم نے گیروہ کی مئیلہ سدسے کو چھالیس سزا روپے کے ساتھ پکڑا ہے رو تک کے دلی بائپاس پر دین دھاڑے کچھ بدماشوں نے گولیوں سے ایک لڑکی کو بھون دیا بدماشوں نے آٹھ راؤنڈ فائرنگ کی بدماش وردات کو انجام دے کر موقع سے فرار ہو گئے وہیں اس وردات کے بعد موقع پر بھاری پولیس بلتینات ہے سال دوہزر بیس کے آخری دن بھی پردیش کے کئی علاقوں میں گھنہ کورہ چھایا رہا سائیبر سٹی گرگرام نے گھنے کورے کی وجہ سے ریزیبیلیٹی کم رہی جسے گاڑیاں سڑکوں پر رینکتی ہوئی نظر ہے گھنے کورے کا عالم فتح آباد میں بھی دیکھنے کو ملا یہاں گھنے کورے کی وجہ سے نیشنل ہائیوے نو پر دولت پور گاؤں میں سڑک حادثہ ہوا یہاں حسار سے سرسا کی طرف جا رہی ایک گاڑی کو ڈمپر نے ٹک کر مات حادثے کے بعد ڈمپر چالک وہاں سے فرار ہو گیا کورے کے ساتھ ساتھ کڑاکے کے تھنڈے نے بھی لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے پہاڑی علاقوں میں ہو رہی برباری کے بعد مدانے علاقے شت لہر کی چپیٹ میں مدانے علاقوں میں ہو رہی بھائی مدانے علاقوں میں ہو رہی بھائی